اسلام علیکم دوستو چودری قلیم اللہ ایک نئے ٹیٹوریل کے ساتھ آپ کی شدمت میں حاضر ہے دوستو ہماری جو آج کی ویڈیو ہے وہ ٹوٹل لنک کی ایک نئی ڈیوائس میں ہے جس کی آج ہم آن باکسنگ بھی کریں گے اور اس کا آپ کے ساتھ ریویو بھی پیش کریں گے ہو سکا تو میں اسی ویڈیو میں اس کی کنفیگریشن بتا دوں گا اگر یہ زیادہ لمبی نہ ہوئی نہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس کی کنفیگریشن بھی آ جائے گی تو دوستو یہ اس کا مادل ہے مادل نمبر ہے این تین سو ایک آر تھی دوستو اس میں ایک تو آپ کو ڈول انٹینہ ملتا ہے وہ یعنی کی آپ کو جو انٹینے ہیں وہ ریموو ایبل ہیں جس کو آپ یہاں پہ بولتے ہیں ڈیچ ایبل ہائی گین انٹینہ ٹھیک ہے دوستو اور یہ تین سو ایم بی کا جو ڈیٹا ہے وہ ٹریول کر سکتی ہے جو اس کے ادھر لکھا ہے فیچر میں تو دوستو اس سے دیر کیے بغیر اس کو ذرا کھولتے ہیں میں اس میں جو چیز ہیں وہ میں آپ کو موٹی موٹی بتا دوں ایک تو اس میں ٹھیک ہے ڈوال ایکسیس ہے ملٹی ایس ایس آئی ڈی ہے کیو او ایس اور یونیورسل ریپیٹر ہے اس میں آپ پی پی او اس میں میں آپ کو زبانی کلامی بتا دیتا ہوں کہ اس میں آپ ایک تو راوٹر کے طور پر اسے یوز کر سکتے ہو پی پی او ڈی ای سی پی سٹیٹیک آئی پی پی ٹی پی اور اس کے علاوہ آپ اس کو یونیورسل ریپیٹر کے طور پر یوز کر سکتے ہو اور باقی جو اس کے جتنے بھی فیچر ہیں انچار جا ہم کنفیگریشن کریں گے باقی آپ اس کو ویرلیس جو ہمارے نیٹ ورکر ہیں جو کہ پی پیو کنیکشن دیتے ہیں وہ اس کے لیے بہت زبردستے اور اس میں جس ڈیوائس کو میں نے منگوایا کس لیے ہے اور کیوں میں اس کو آپ کو بتانے لگا ہوں اس سے پہلے جو ہمارے پاس ڈیوائس تھی ٹوٹو لگ کی ٹھیک ہے ایک سو پچاس آر ایچ اس میں اور اس میں جو ہے ایک ہی فارک ہے جو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں وہ ڈیوائس بھی اور یہ بھی یہ ایک سو پچاس آر ایچ ہے ٹھیک ہے جس کے پیچھے ایک ہی انٹینہ لگا ہو ہے ٹھیک ہے اور ابھی جو ہم نکالنے والے ہیں وہ ہے این تین سو ایک آر ٹی تو سب سے پہلے اس میں ہم چیک بھی کر لیتے ہیں اور اس کا اس کے ساتھ جو ہے موادنہ بھی کر لیں گے اس ویڈیو میں کہ اس میں سے جو کون سی جو ڈیوائس ہے وہ زیادہ اچھی رہے گی تو دیکھ سکتے ہیں دوستے سو جو ڈیوائس ہے کافی سمارٹ ہے اور تھوڑا سی ڈیوائس یہ جو ہے ان ڈیوائس سے تھوڑی وزن میں بھی زیادہ ہے یعنی کہ تو اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں وین ہے اور یہ ہماری ساری کی ساری لین ہے ٹھیک ہے اس میں انہوں نے وی لین بھی دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں سب سے جو بہترین بات ہے یہ دیکھیں آپ ڈبل انٹینہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا کیا آیا ہے دو انٹینے ہیں ٹھیک ہے پانچ پانچ ڈی بی آئی کے ایک کیبل ہے ساتھ آر جی فوٹو فائی فوٹی فائی کی ٹھیک ہے نیٹ ورکن کے بر اور یہ ساتھ اس کا میرے خیال میں کتنے وولڈ کا چارجر ہے جناب جی یہ ہے نو وولڈ کا ٹھیک ہے نو وولڈ کا ہے دیرو شریف پانچ امپیہ ابھی اس میں اور اس میں میں آپ کو جو فارق بتا سکتا ہوں جو ہم جس کے لیے میں نے اس اس کو ریفر کیا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سنگل انٹینہ ہے اگر ہم اس کے ساتھ ڈوال انٹینہ لگانا چاہے یعنی کہ چھات والا انٹینہ لگانا چاہے تو یہاں پہ ہمیں ایک ٹی لگانی پڑتی ہے اس کو اتار کے ٹھیک ہے ٹی لگاتے ہیں اور تب وہ دونوں انٹینے اٹیچ ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں ایسا کرنے کی کوئی ضرور نہیں ہے آپ اس کے ساتھ ایک انٹینہ لگا دیں ایک انٹینہ بے شخصات نہ لگا ہے ٹھیک ہے آپ ایک انٹینہ لگا دیں گھر کے لیے یعنی کہ نیچے جو سگنل آپ کو ملیں گے آپ کے روم وغیرہ میں آپ کے گھر میں اور دوسرے کے ساتھ آپ نے جو لگانا ہے وہ چھات والا انٹینہ ہے آج تک میں نے آپ کو وہ انٹینہ نہیں دکھایا تو میں آپ کو اس میں سے بیسٹ انٹینہ دکھا دیتا ہوں تو اس ویڈیو میں میں یہ انٹینہ بھی شامل کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے آپ کا 14 ڈی بی آئی 15 ڈی بی آئی 12 ڈی بی آئی کے انٹینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ اس طرح کے اس کے ساتھ یہ ایک کلپ ہوتا ہے جو آپ نے اکثر اپنے پانی کے پائپوں پہ لگا وہ ذرا چھوٹا ہوتا ہے یہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ بڑے کلپ بھی آپ کو مارکیٹ سے مل سکتے ہیں اگر آپ کسی موٹے بانس وغیرہ پہ یا کسی موٹی نالی پہ لگانا چاہتے ہیں تو آسانی سے آپ کو مل جائے گا وہ تیس چالیس لگا آپ لگا سکتے ہیں اور میں آپ کو اس انٹینے کی بھی پرائس بتا دوں یہ مجھے 500 کا ملا ہے ہو سکتا ہے آپ کو یہ 600 ساڑھے 600 کا بھی مل جائے ٹھیک ہے کیونکہ ہم جو پرچیس کرتے ہیں وہ تھوڑا سا ریٹ ہمارا آپ لوگوں سے کم ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ جو ڈیوائس ہے ٹھیک ہے یہ ڈیوائس ہم نے پرچیس کی ہے ہے ویسے اس کی بسکلی جو قیمت ہے وہ ہول سیل کی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس سے کچھ پھر دکاندار ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں تو اس کی ویسے جو میں نے آپ کو ویسے یہ بائیس سو کے لگ بھاگ تیس سو کے لگ بھاگ مارکیٹ میں لوگ اس کا آپ سے پچیس سو بھی مانگ لیں گے چھویس سو بھی مانگ لیں گے ٹھیک ہے تو برحال ہر بندے نے اپنی اپنی ڈیمانڈ کار کے پرائس جو ہے وہ آپ سے مانگ نہیں ہے ٹھیک ہے تو برحال زیادہ بائیس سو اور کم سے کم اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو دو سوری زیادہ سے زیادہ سے زیادہ ہاں آپ بائیس تیس سو اور کم سے کم اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ریٹ بتاؤں تو دو ہزار سے آپ اوپر نہیں دیں گے ابھی تھوڑے سے مارکیٹ میں ریٹ ویسے بھی ہائی ہوئے میں ہیں تو دو ہزار کی آپ کو بسکلی کم ہی ملے گی اگر آپ لاہور سے پرچیس کرتے ہیں ٹریم نیٹ ورک والوں سے وہاں آپ کو یہ تقریباً دو ہزار کے لاکھ بک مل جائے گی تو یہ تو ہماری آج کی یہ ڈیوائس تھی اور سب سے جو خاص بات تھی اس میں کہ آپ کو ایک سو پچاس آ رہا ہے اس میں آپ کو ٹی لگانی پڑتی ہے اس کے بھی آپ کو ایکسٹرا پیسے دے کہ وہ خریدنی پڑتی ہے تو اس میں آپ کو یہ چیز ہے کہ آپ صرف بغیر کوئی ٹی لگائے ایک آپ اپنا آنڈور انٹینہ یہاں پہ لگا لیں گے اور آپ دونوں میں سے کسی سائٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں آپ پھر کومنٹ میں یہ نہ پوچھیں کلیم بھائی کون سی سائٹ پہ کون سانٹینہ لگنا آپ کسی سائٹ پہ بھی کوئی بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں اور بھی کافی فیچر ہیں اس میں آئی پی ٹی وی ٹھیک ہے وائی فائی کے ثرو جو چلتے ہیں ہائی گئے ٹھیک ہے یہ سب کچھ اس میں ہے لیکن یہ چیزیں ابھی ہمارے مطلب کی نہیں ہیں انشاءاللہ یہ بھی جب ان کا بھی ٹائم آئے گا تو وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو بسکلی یہ تھی آج کی ہماری یہ ڈیوائیس تھی تو ابھی ہم اس کی کنفیگریشن کریں گے تو چلتے ہیں کمپیوٹر کی جانے تو اس وقت ہم کمپیوٹر کی سکرین پہ موجود ہیں اس کی جو ڈیفالٹ آئی پی ہے وہ وائن ایچو ڈاٹ وان ڈاٹ وان ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اسے ہم ایڈمن یوزر نیم اور ایڈمن ہی پاسورٹ دیں گے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ابھی ڈیفالٹ ہے اگر آپ اس کو بلکل سمپلی کرنا چاہیں تو آپ یہیں سے اگر آپ اس کے ساتھ آپ اسے گھر میں یوز کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ڈیسل کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں تو آپ اسے ڈی ای سی پی کلائٹ پہ کر دیں گے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو ٹھیک ہے سٹیٹک آئی پی آپ نے کسی سے آپ کی کیبل آ رہی ہے اور سٹیٹک آئی پی کے ثروہ ہے یہ تمام جو آپ چین ہیں یہ یہاں پہ اس کی کیبل کے ثروہ آپ لگا کے یہ تمام فیچر آپ یہاں سے اس کو اوکے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کو آپ پاسورٹ لگا سکتے ہیں جو بھی اور یہاں پہ آپ اپنی ایس ایڈی اپنے نام سے اس راؤٹر کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو اس کے جو ہے وہ سمپل فیچر ہے تو ہم اس کے ایڈوانس میں جاتے ہیں ٹھیک ہے ابھی جہاں پہ میں آپ کو چیز دکھانے والا ہوں جہاں پہ اس کے اپریشن موڈ ہے ٹھیک ہے ابھی اس میں وہی چیز ہے راوٹر موڈ میں آپ کو وہ جو چیز میں میں نے آپ کو وہاں پہ بتائی تھی کہ آپ جب راوٹر موڈ سیلیکٹ کریں گے تو اپلائی سیف کرنے کے بعد آپ کو ڈی ای سی پی کلائٹ ملے گا یہ آپ یہاں پہ کیبل کے تھوہ آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ یعنی کہ کیبل کے تھوہ یہ سارے فیچر آپ کے چلیں گے اگر آپ کے پاس کیبل آ رہی ہے انٹرنیٹ کی ایتھرنیٹ کی کیبل ہے تو آپ پی پیو بھی اس میں ڈائل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈی ایس ایل سے آپ اس کو کیبل دے رہے ہیں اپنا وائی فائی ایکسٹینڈ کرنے کے لیے تو آپ یہاں پہ اسے کلک کریں گے اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ اس کو نیکسٹ کر دینا ہے باقی اپنے کسی کیل کو یہاں پہ کوئی ٹک مار کرنے کی ضرور نہیں ہے آپ نے بس نیکسٹ کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا کیا کرنا ہے SSID چین کر دینا ہے اور آپ نے اپنا یہاں پہ جو ہے اپنا سریک کر لینا جہاں پہ آپ اپنا پاسورڈ لگا دیں گے آپ جو بھی پاسورڈ لگانا چاہے اور کنیکٹ کریں گے تو آپ کا یہ سسٹم جو ہے کنفیگر راؤٹر جو ہے وہ کنفیگر ہو جائے گا یہ ریپیٹر ہے ریپیٹر میں بھی آپ نے اسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ سکین کرنا ہے اور جو بھی ڈیوائس آپ نے کنیکٹ کرنی ہے اس کو آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کرنے کے بعد ٹھیک ہے اگر آپ کا پاسورڈ لگا ہوا ہے تو آپ کو بجان پاسورڈ دینا پڑے گا اگر آپ کی ڈیوائس ویسے ہی ہے آپ اسے ریپیٹ کر رہے ہیں یہ ڈیوائس چلی جائے گی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کیا کرے گی سیٹنگ سکسفولی ہو گئی ہے اور بس یہ سمپلی سے اس کو کنیکٹ کر لے گی کیونکہ ریپیٹر موڈ میں آپ کو کوئی ایس ایس آئی ڈی نہیں دینی پڑتی وہی ایس ایس آئی ڈی یوز کرتی ہے جو کہ آپ کے پیچھے جو ایپی ہے جس کو آپ ریپیٹ کر رہے ہیں اسی کے ایس ایس آئی ڈی کو یوز کرتی ہے اور اس کے بعد ابھی ہم ٹائم کو ضائع کیے بغیر میں جہاں پہ ویڈیو پاس کرتا ہوں بس یہ آپ کا ریپیٹر موڈ جہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور میں آپ کو اس کے جو مین ہے جو ہم نیٹ ورکر یوز کرتے ہیں اس پہ بھی لے کے چلتا ہوں اور اس سے پہلے جو ہے وہ بھی ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں یا ایک سیکنڈ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کچھ چند سیکنڈ کی بات ہے ریپیٹ ہونے کے بعد ہو سکتا ہے ہمارا یہ پیج بھی نہ کھلے اور ہمارے پاس ڈریکٹ ہمارا وہ جو پیج ہے یہ دیکھئے یہ ریپیٹر ہو گیا ہے اور وہ جو میرا سسٹم ہے وہ چلنے لگ گیا ہے اور یہ جہاں پہ یہ دیکھئے یہ آپ کا ریپیٹر موڈ ہے یہ بھی جہاں پہ چل رہا ہے لیکن جہاں پہ ریپیٹر موڈ میں کچھ مشکلات آتی ہیں بہت دفعہ یہ دو تین منٹ سے زیادہ نہیں چلتا اس ڈیوائس کا بھی مجھے پتہ نہیں ہے جب میں اس ڈیوائس پہ بارک کروں گا تو مجھے پتہ چلے گا کہ آیا یہ مسئلہ اس میں ابھی ہے یا نہیں ہے یہ دیکھئے اس میں بھی یہی مسئلہ ہے تو آپ اس کو اس طرح کے ریپیٹر پہ نہیں چلا سکتے آپ اس کو ویسے اپنے ڈی ایس ایل کے ساتھ ریپیٹر پہ ضرور یوز کر سکتے ہیں تو آپ ہارسپورٹ پہ ریپیٹر پہ اس ڈیوائس کو یوز نہیں کر سکتے اور نہ ہی میں آپ کو اس کو ریکمینڈ کروں گا اور نہ ہی آپ اس سے مجھے پوچھئے کہ کلیم بھائی یہ کیوں نہیں ہوتی بس اس ڈیوائس میں یہ خاصیت نہیں ہے اگر آپ جب بھی ریپیٹر موڈ کے لئے ڈیوائس لینا چاہیں تو آپ ہمیشہ ٹی پی لینک کی یہ ڈیوائس پرچیز کریں گے ٹھیک ہے تو ابھی ہمیں اس کو ریسیٹ کرنا پڑے گا تب تک ہم ویڈیو کو پاس کر دیتے ہیں تو ہماری جو ڈیوائس ہے وہ دوبارہ سے ریسیٹ ہونے کے بعد کھل چکی ہے ابھی اس کے جو باقی فیچر ہیں اس پہ میں آپ کو بتاتا چلوں میں نے آپ کو بتایا کہ ریپیٹر موڈ آپ کا جو ہے اس کے ساتھ ہارسپورٹ پیج کے ساتھ کام نہیں کرے گا ویسے اگر آپ ڈیسل کو ریپیٹ کرنا چاہے تو وہ اس پہ بہتر ہی ریپیٹ ہو جائے گا اے پی موڈ آپ سب ہی جانتے ہیں اگر آپ نیٹ ورکر ہیں آپ اگر اپنا سگنل جو ہے کیبل لگانے کے بعد آپ اپنے سگنل کو آگے بھیجنا چاہتے ہیں اس میں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے آپ نے جسٹ اس کو یہاں پہ آپ نے اپنا اے پی کا نام دے دینا ہے اے پی ہوتا ہے اکسس پوائنٹ جیسے آپ اپنے سگنل جیسے آپ ٹاور سے کسی چیز کو سگنل دیتے ہیں تو وہ آپ کی جو ڈیوائس ہوتی ہیں وہ اے پی موڈ پہ ہوتی ہے تو یہاں آپ پہ دیس دیتے ہیں جیسے اپنا نام دے سکتے ہیں یعنی کوئی چیز بھی نام دے سکتے ہیں ایس ایس ای ڈی ہے اگر آپ اس کو پاسفر لگانا چاہتے ہیں آپ پاسفر لگا سکتے ہیں آپ نہیں لگانا چاہتے ہیں تو آپ بے شنگ نہ لگائیں اور آپ یہاں پہ جتنے کلائنٹ دینا چاہتے ہیں یہ سبی میں یہ فیچر موجود ہے 32 کلائنٹ تک آپ اس کے ساتھ اکسس کرا جو کنیکٹ کریں گے تو ہمارے یہ اے پی موڈ پہ چلا جائے گا اب بھی جو اس میں اپریشن موڈ ہے جو ہم نیٹ ورکر یوز کرتے ہیں وہ جس کے لئے ہم نے یہ ڈیوائس پرچیز کی ہے وہ ہے پی پی او کنیکشن ویرلیس کے تھو یہاں آپ کے کیا کرتے ہیں آپ یہاں پہ ڈی ای سی پی کلائنٹ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ جانبی کہ جیسے آپ نے اس میں دیکھا تھا نا فاسٹ میں یہاں پہ یہ چیزیں یہ آپ کی کیبل کے تھو یہاں پہ یہ ہی سارے فیچر تھے یہ آپ کیبل کے تھو یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں لیکن اب بھی ہم نے جو کہ ویرلیس کرنا ہے تو ہم یہاں پہ اس موڈ پہ سیلیکٹ کریں گے یہ آپ سیگنل بھی ریسیب کرے گا اور آگے سیگنل دے گا بھی لیکن اس کو پی پی او یا جو بھی آپ چیز ڈائل کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے تو ابھی یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ پی پی او یہاں پہ میں آئی ڈی لگاتا ہوں یہ کیس ہے یہ ایک میں نے بنائی بھی ہے تو جس پہ میں یوزر نیم پاسورڈ میں نے ڈال دیا جو میرا پی پی او کا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں آپ اپنے اس کو اکسس کرنا چاہتے ہیں اپنے کمپیوٹر ایڈ پہ کہ آپ کی یہ کلائنٹ کے پاس جب لگا ہوا تو آپ نے کرنا کیا ہے تو اگر آپ وہاں پہ پینگ اکسس کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی پینگ کتنی ہے تو آپ یہاں پہ انیبل کریں گے انیبل پینگ اکسس آن وینڈ ٹھیک ہے اور آپ اگر پورے راوٹر کو اپنے پاس اکسس کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ یہ آپ کے پاس کھل جائے ٹھیک ہے تو آپ انیبل ویب سرور اکسس آن یہ جو ڈیوائسیں جن کا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا شاید کہ مجھے اس میں فیچر نہیں ہے تو فیچر موجود ہے لیکن بس اس وقت پتا نہیں تھا تو ابھی پتا چل چکا ہے کسی نے مجھے بینخل کومیٹس میں بھی یہ بتایا تھا تو اس کے لئے میں شکر گزار ہوں اس کا اور باقی میں نے توجہ نہیں دی تو وہاں جہاں پہ واضح طور پہ یہ چیزیں لکھی ہوئی تھی تو ٹھیک ہے یہاں پہ ابھی ہم اس کو کیا کریں گے نیکسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں کہ ہم نے سیٹنگ کیا کیا کی تھی ہم نے جو ادھر نیم ڈالا ہے پی پیو سلیکٹ کیا ہے وین ٹائپ پہ ہم نے کونسا کنیکشن چلانا ہے پی پیو بعد دفعہ آپ کو یہاں پہ پی پی ٹی پی کا بھی مل سکتا ہے کنیکشن ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ دونوں جو ہیں ان دونوں کو بے شک آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے آپ کیا کرنا ہے اپنا ٹاور سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے کس ٹاور کے ساتھ اس کو کونٹ کرنا ہے تو یہاں پہ میں کر دیتا ہوں اس ٹاور کے ساتھ یہاں میرا کوئی ٹاور کے ساتھ پاسورڈ نہیں لگا ہوا تو اس لئے میں اس کو نہیں کچھ چھیڑتا زیادہ ٹھیک ہے نیکسٹ کر دیتے ہیں اس کو آگے یہ ابھی ایک طرح کا ویرلس کو ریپیٹ کرنا ہے لیکن اس میں ہمارا جو ہے پی پی او ڈائل ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ نے یہاں پہ آپ اپنا نام چیم کر سکتے ہیں آپ اپنے ڈیوائس کا نام دے سکتے ہیں جیسے میں آپ کو دے دے ہوں یہ کلیم ڈاٹ نیٹ بی آر او ای ڈی براؤڈ بینڈ ایسے براؤڈ بینڈ جیسے آپ کو پیٹسل والے اپنے گھروں میں مجھے کرتے ہیں یہاں پہ آپ اس کو انیبل رہنے دیں گے اور یہاں پہ آپ کوئی بھی پاسورڈ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اپنا پاسورڈ لگانا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے اور کونیکٹ کر دیتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سٹنگ اور امید کرتا ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئے گی جب تک یہ پچاس سیکنڈ پورے ہوتے ہیں میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلیک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن کے ذریعے آپ کو اطلاع ہو سکے تو یہ تھے اس کے جو موڑ تھے جو اس کے اندر اپریشن موڑ موجود ہیں تو ان کے بارے میں میں نے آپ کو تفصیلی بتا دی ہے اگر کوئی کمی بیشی رہ گی تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور باقی جو یہ اصل میں میں نے یہ آخری والا اس لئے صحیح سے ڈیفائن کیا ہے کیونکہ یہ نیٹ ورکنگ میں یوز ہوتے ہیں اور بسکلی باقی جو سارے ہیں وہ سمپل ہیں اگر آپ اس کو بھی کہیں گے کہ انہیں مکمل طور پر پریکٹیکل کر کے بتائیں تو اگر کسی دوست کو نہیں سمجھ جائے تو انشاءاللہ میں اس پہ بھی ویڈیو بنا دوں گا تو یہ دیکھیں ہمارے جو سکینٹ پورے ہو چکے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے ورک کرتا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھیں ہمارے جہاں پہ سگنل آ چکے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ابھی ہمارا پی پیو کنیکٹ ہو جائے گا ابھی ہم نے ہاں اگر آپ غلط یوزرنیم اور پاسورد دیں گے تو آپ کا یہاں پہ پی پیو کنیکٹ نہیں ہوگا یہاں پہ آپ کی آئی پی شو ہو جائیں گی ٹھیک ہے جو کہ میں پہلے بھی ایسی کافی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں اس سے پہلے بھی میرے ٹوٹل لنک کی ویڈیو جو ہے وہ موجود ہے ابھی دیکھیں یہاں پہ ہمارا جو کنیکشن ہے وہ کنیکٹ ہو چکا ہے پی پیو ہمارا ڈائل اپ ہو چکا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے سرور کی جو اس کی پی پیو کے آئی پی ہے وہ جہاں پہ آ چکی ہے اور جو ہمارے ہار سپورٹ ہے جس کی تو یہ رن کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کی آئی پی جہاں پہ موجود ہے ٹھیک ہے ایٹی ایٹ ڈارٹ وان ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے ڈی این ایس بھی شو ہو رہے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو برائی مرمانی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے چینل کو سبکرائب کیجئے اور بیل آئیکون پر ضرور کلک کیجئے میں آپ کو نیٹ بھی جو ہے وہ چلا کے چیک کروانا دیتا ہوں کہ آیا اس میں ہمارا نیٹ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا تھوڑا سا یہ اس وقت یہاں پہ سلو ہوگا کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا سگنل جو ہیں وہ صحیح سے نہیں آ رہے یہ دیکھیں ہمارا جو نیٹ ہے وہ بھی چل چکا ہے تو اس کے لئے ابھی میں آپ کو یہ بھی چیز بتا دوں کہ آپ نے ایک ایک ایکسٹرنل انٹینہ چھت پہ لگانا ہے اور یہ لازمی لگانا ہے آپ کے چاہے جتنے بھی اچھے سگنل ہو آپ جب تک ایکسٹرنل انٹینہ چھت پہ نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ راؤٹر آپ کا اندر پڑا ہوا ہوتا ہے اور بعض لوگ اس کو انٹینہ نہیں لگاتے وہ سگنل آ رہے ہیں دکھنے میں سگنل ناظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے پاورفل نہیں ہوتے یہ دیکھیں ابھی یہ سگنل دکھنے میں پنچتالی فیصد ہیں اچھے لگ رہے ہیں لیکن ہماری جو ہے براوزنگ ہے وہ بہت سلو ہو رہی ہے اگر آپ اس کی براوزنگ کو فاسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک انٹینہ چھت والا لازمی لگائیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے دوستو اس کے ساتھ اپنے دوست چودری قلیم اللہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ